السلام علیکم کیا حال ہیں گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب دو خیر و فیلسی ہوں گے سو گائز آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پلیٹ فارم کے بارے میں جو ہم کو بغیر انویسٹمنٹ کے ارننگ دے سکتا ہے یعنی کہ پیسے انویسٹ کیے بغیر آپ کو ارننگ دے سکتا ہے آج ہم ایک ایسے پلیٹ فارم کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ نے جسٹ مائننگ کرنی ہے ڈیلی بیس پہ آپ نے ایک دفعہ مائننگ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ سیری مائننگ کرنا ہے تو اسی طرح اس پہ ڈیلی بیس پہ آپ مائننگ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا بینفیٹ ہوگا یہ ایک بہت ہی عالی اور امدہ قسم کا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے مش نہ کیجئے گا کیونکہ یہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو گائز میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بغیر پیسہ انویسٹ کیے ایسی ایسی ایپڈکیشنز بتاؤں جسے آپ بغیر پیسہ انویسٹ کیے ارننگ کر سکو ٹھیک ہے تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کروں اپنے ہر جو پلیٹ فارم میں جوائن کر رہا ہوں جو پلیٹ فارم پہ میں کام کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم پہ میں آپ لوگوں کو بھی کام کرنے کا بولوں ٹھیک ہے تو اس جگہ پہ دیکھا جائے اگر وائز تو یہاں پہ بہت سارے ایسی پلیٹ فارم ہیں جو جسٹ فراڈ ہیں ٹھیک ہے اور کچھ اپلیکیشنز ایسی بھی ہیں ایسی پلیٹ فارم بھی ہیں جو آپ کو ایک اچھا بینیفیٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اچھے پلیٹ فارم کے بارے میں گائیڈ کروں تاکہ آپ بھی ان سے اچھا فائدہ حاصل کر سکے ٹھیک ہے تو آپ اس پلیٹ فارم کو کبھی بھی میس نہ کیجئے گا جس پلیٹ فارم کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکرز کر رہا ہوں تو اس میں جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مائن کرنی ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ریمائن کرنے ٹھیک ہے تو اس کے لیے لیٹڈ میں آپ کو آج جگائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے مائن کرنا ہے اور اسے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو میبھی پہلے والی ویڈیوز بغیرہ میں بھی بتایا ہوگا کہ جو پلیٹ فارم سلولی سلولی کام کرتا ہے وہ آنے والی یعنی کہ جو سلولی سلولی کام کرتا ہے اس کے مائننگ ریٹس جو ہوتی ہیں یعنی کہ اس کی پرائز جو ہوتی ہے ٹوکن کی وہ بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو پلیٹ فارم جو جلدی جلدی سے ٹوکن آپ کو دے ہوتے ہیں تو تھوڑا ان کی پرائز جو ہے وہ تھوڑے لیٹ فران آتی ہے تھوڑی کو کام آتی ہے ٹھیک ہے سلول سے مراد یعنی کہ کام ہے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھے کہ سلول آتی ہے اس لها سے مراد کام ہے ٹھیک ہے تو جتنے پلیٹ فارم ہیں جو کہ آپ کو زیادہ ٹائم میں زیادہ ٹائم میں کام ٹوکن دے رہی ہیں ان کے ریٹس بھی اتنے ہی زیادہ بینفیٹ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ٹوکنز کم ٹائم میں آپ کو زیادہ ٹوکنز یہ رہے ہیں ان کے ریٹس تھوڑے ڈاؤن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ لوگ جو بھی میں آپ لوگوں کو پلیٹ فارم بتاتا ہوں آپ انہیں میس نہ کریں وہ آپ کی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ پلیٹ فارم خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی آنے والی زندگی کو بیلڈ کرتا ہوں تو آپ کی آنے والی زندگی کو بہتر کرتا ہوں تو چلیے گائز آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں تو چلتے ہیں ہم موبائل سکرین پر جی یہ ہم آگے ہیں ایزی کوئینر میں تو اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے مائنگ کرنی ہے اور کتنی دیر بعد دوبارہ سے ریمائنگ کرنے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا پہلی کہ آپ نے کتنی دیر بعد آپ نے اس کو ریمائنگ کرنے تو ابھی میں آپ کو لائے دکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کتنی دیر بعد ریمائنگ کرنے یہ آرہی میں نے مائنگ پر لگایا ہوئے یہ آپ کو اوپر والی سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر سوری نظر آگا آئیکن نظر آرہا ہوگا ایک تو بلہ کلر کا اس پہ آپ کلک کر کے دیکھیں تو یہ میری مائنگ سٹارڈ ہے یہ تیس گھنٹے آٹھ منٹ کے بعد دوبارہ سے ریمائنگ ہوگی یہ سب سے اوپر آپ کو نظر آرہی ہوگی سیزن ویل اینڈ آفٹر تیس گھنٹے آٹھ منٹ کے بعد یہ تیس گھنٹے آٹھ منٹ کے بعد میں نے دوبارہ سیری مائن کرنے مجھے کچھ وقت ہوا ہے اسے مائنگ پر لگائے ہوئے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو مائنگ پر لگانا ہے تو مائنگ پر لگانے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پر نظر آرہا ہے اوپر والی سائیڈ پر سو لکھا ہوا رہا ہے سو پوائنٹ پانچ ایک دو فائیو ٹھیک ہے تو اس میں یعنی کہ ایک آون س چھ بیس جو نظر آرہا ہے اس جگہ پر آپ کو کنیکٹ کا نظر آئے کا اپشن تو آپ نے کنیکٹ پر کلیک کرنا ہے جب کنیکٹ پر کلیک کریں گے تو آپ کے مائنگ سٹارڈ ہو جائے گی جیسے وہ اوپر رائٹ سائیڈ پر نظر آرہی ہے اسی طرح ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہر چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ سی ریمائن کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا اچھا بینیفٹ ہوگا آپ کو ابھی تک اس کے لسٹنگ ہونے کے چانسز قریب نہیں ہیں بی بی یہ دیکھو کب تک یہ لسٹنگ ہوتا ہے اور امید ہے کہ یہ جب لسٹنگ ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ اچھا پروفٹ دیکھ جائے گا تو اس کی لسٹنگ ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو اچھے سے مائنگ کر لیں اس میں ٹوکنز جو ہیں وہ اچھے سے جمع کر لیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز وغیرہ میں بھی بتایا تھا